کورونا وائرس کو لے کر سامان ہوتے دکھ رہے ہیں لوگ جتنی سطر تبعتنے کی ضرورت ہے اتنی سابدھانی لوگوں کی طرف سے اب نہیں بڑھتی جا رہی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سفتہ سے دلی کے کئی اسپتالوں میں کوویڈ کے لکھنوں جیسے بخار سامان و زقام خاصی اور شریر درد آدھی سے پیڑیت مریضوں کے سنکھیا بڑھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بارش آردتہ اور تاپمان میں اتار چڑھاؤں کے کارن سواس سممندی جتلتائیں بڑھ رہی ہیں لوگ نہیں کروا رہے ہیں کوویڈ کی جانچ کئی بڑی سرکاری اور نیجی اسپتالوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کئی مریضوں میں یہ الیکشن لگاتار بنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کوویڈ کے لیے اپنا رٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ نہیں کرایا ہے اپولو اسپتال کے ورش ڈاکٹر سورجی چڑھر جی نے کہا ہے کہ ہمیں کوویڈ کے معاملوں میں ورد ہی نہیں دیکھ رہی ہے لیکن پچھلے دو سبتہ میں کئی مریض بخار، سامان زکام، خاصی دست شریر میں درد اور ان لکشنوں کے ساتھ ڈاکٹروں کے سرحہ کے لیے آ رہے ہیں کچھ مریضوں میں ان میں سے ایک لکشن ہیں جبکہ کئی ان میں زیادہ لکشن نظر آ رہے ہیں ایسے مریضوں کے سنخیہ بڑھ رہی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے کوویڈ جیسے لکشن ہونے کے باوجود آج کل بڑی سنخیہ میں لوگ آٹی پی سی آر جانچ نہیں کروا رہے ہیں ایسے مریضوں کو ہم کوویڈ کی جانچ کرانے کو کہتے ہیں دلی میں کوویڈ کے انیس ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیس ہیں دلی میں بدوار کو کوویڈ نائنٹین کے چار سو نبی نئے معاملے سامنے آئے ہیں پوزیٹی ریٹ 3.1% رہا ہے ایک دن میں کل پندرہ ہزار چار سو پنچانبے کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں دلی میں ابھی کوویڈ کے انیس سو چھاچٹ ایکٹیف کیس ہیں تیرہ سو اسی مریض ہوم آئیسولیشن میں ہیں دلی کے اسپتالوں میں کوویڈ مریضوں کے لیے نو ہزار چار سو چورانبے بیٹھ ہیں لیکن صرف ایک سو پندرہ ہی بھرے ہوئے ہیں جو کی راحت کی بات ہے راشتی رائزہانی میں ابھی دو سو تیرپن کنٹنون زون ہے کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں